بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص سے دوستی مت کرنا جو تمہارے فضائل چھپائے اور تمہارے عیبوں کو ظاہر کر دے آئیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا سوالوں کا سفر اور ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر جناب سمر عباس عابدی سے سلام علیکم سمر عباس عابدی صاحب کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی 11th رننگ ہے ابھی 10th فائنل ہوا ہے 11th رننگ ہے اور کہاں پڑھائی کر رہے ہیں آپ میں گاؤں سے پڑھائی کر رہا ہوں اتر پردیش آزمبر تو پھر بمبے کیسے آنا ہوا بمبے میں آگ کا ٹریٹمنٹ چلیا ہے تو اس لئے یہاں پہ ہوں یہ جو آپ کی ایک آنکھ یہ کب سے آپ کے پانچ سال کا تھا چھوٹا تب سے ہوا یعنی پانچ سال کے تھے جب سے پوری پڑھائی آپ نے ایک آنکھ سے کی ابھی تک کا اللہ آپ کو جلس جلس شفاہ انعیت کرے اور بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے کہ چاہے ایک آنکھ سلامت نہیں ہے لیکن پڑھائی میں محنت پوری کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سوالوں کا سفر میں بھی بہت آگے تک جاؤ انشاءاللہ شروع کریں شروع کریں پہلا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی اے مکہ بی مدینہ سی نجف یا ڈی کربلا اے مکہ اے مکہ محفوظ کرلو جی محفوظ کرلو کمپیٹر پلیز اے مکہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں اے مکہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام حضرت علیہ علیہ السلام اور پورے بنی آشم پہلے مکہ میں رہتے تھے جی اور اس کے بعد پھر رسول خدا نے ہجرت کی اور اس کے بعد وہ لوگ مدینہ میں رہنے لگے آگے بڑھے دوسرا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر ان میں سے کون امام علیہ السلام کے مقصوص گلام تھے اے جناب کمبر بی جناب جون سی جناب ابوزر یا ڈی جناب سلمان اے کمبر اے جناب کمبر محفوظ کرلے اے کمپیٹر پلیز اے جناب کمبر محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ آگے بڑھے جی تیسرا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر آگرہ is situated on which river bank آگرہ کونسے ندی کے کنارے ہے اے گنگا بی یمونہ سی چمبل یا دی کاویری بی یمونہ بی یمونہ جی اوکے کمپیٹر پلیز بی یمونہ محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی یمونہ is the right answer ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں چودہ سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تو خداوند عالم نے ان پر پانی کے توفان کا عذاب بھیج دیا اے جنابِ اشحاق علیہ السلام بی جنابِ ایوب علیہ السلام سی جنابِ لوت علیہ السلام یا ڈی جنابِ نوح علیہ السلام ڈی جنابِ نوح علیہ السلام ڈی جنابِ نوح علیہ السلام محفوظ کر لے جی اوکے کمپیٹر پلیز ڈی جنابِ نوح علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس ڈی جنابِ نوح علیہ السلام is the right answer ماشاءاللہ چار سوال ہو گئے پانچ پر سوال آپ کے کمپیڈر سکرین پر امام حسن علیہ السلام کی کس سنِ ہجری میں شہادت ہوئی اے سن اکاون ہجری بی سن چوپن ہجری سی سن پچتر ہجری یا ڈی سن پچاس ہجری امام حسن علیہ السلام بی چوپن ہجری بی چوپن ہجری محفوظ کر دے تھوڑا کنفیوزن ہے اے میں اور بی میں اے اور بی میں کنفیوزن ہے لائف لائن یوز کریں گے لائف لائن یوز کرنا چاہو گے کونسی لائف لائن 50-50 اوکے کمپیوٹر ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب ہٹا دے آپ کے آپشنز ہیں سی پچتر ہجری یا ڈی پچاس ہجری اے اور بی دونوں ایلیمنٹ ہو چکے ہیں ڈی پچاس ہجری ڈی سن پچاس ہجری محفوظ کر لے ڈی اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سن پچاس ہجری کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ما شاء اللہ تقریباً سن چالیس ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہے سن پچاس ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے سن سانٹھ ہجری یا ایک سٹھ ہجری کیلئے محرم ہو جاتا ہے تو کربلا ہے اوکے آگے بڑے لیول وان مکمل ہو گیا ایک لائف لائن واپڑی گئی ہے دو محفوظ ہے ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم سید سمر عباس کا سفر آگے بڑھائیں گے لیول ٹو میں ویلکم بیک آفٹر دو بریک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا سید سمر عباس نے لیول وان کے پانچ جواب دے دیئے تھے آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول ٹو میں ریڈی ہو جے ریڈیو شروع کرے شروع کرے چھتا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ ایک آوڈیو ہے آپ کو سننا ہے اور بتانا ہے یہ کس سورے کی آیت ہے کمپیٹر پلیز پلے دی آوڈیو اِلَّا الَّذِينَ آمَدُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّدْرَ آپ کے آپشنز ہیں اے سورے لہب بی سورے فیل سی سورے والاسر یا ڈی سورے کاریا اے سورے لہب اے سورے لہب آپ کو لگتا ہے اے سورے لہب کی آیت تھی شوہر ہو ایک بار اور ریپیٹ کی کمپیٹر پلیز پلے دی آوڈیو اِلَّا الَّذِينَ آمَدُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّدْرَ سورے فیل بی سورے فیل دورہ دیا ایک بار ذہن میں اپنے سورے فیل لائف لائن لائف لائن کونسی لائف لائن کا استعمال کرنا چاہو گے ڈیبل فریز کمپیٹر ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دو جواب محفوظ کرنے دیے جائے کسے محفوظ کریں گے پہلا اے سورے لہب اور دوسرا سی سورے الاسر سورے الاسر یعنی اگر آپ کا طریقہ دیکھے جائے آپ سورے لہب سے شروع کیے پھر سورے فیل پہ گئے اب سورے اصر پہ اگر میں ایک اور بار پوچھوں گا تو آپ سورے کاریا جاؤ گے نہیں نہیں سورے لہب اور سورے الاسر محفوظ کر لے دونوں جی اوکے کمپیٹر پلیس سورے لہب اور سورے اصر کو محفوظ کریں زیادہ رجحان کس طرف ہے سورے الاسر سورے الاسر جی اب چیک کر لے جی کمپیٹر پلیس ہمیں بتائیے کیا سی سورے والاسر اس کا صحیح جواب ہے یہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ والاسر ان الانسان لفی قشر اللہ لذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسو بس سبر وطواسو بس سبر جو آیت آپ کو پڑھائی گی تھی آگے بڑے جی چھ سوال ہو گئے نو باقی ہے صرف ایک لائف لائن ہے ہمارے پاس ساتوہ سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کس کی حکومت تھی اے مروان بن عبد الملک بی ولید بن اطباہ سی منصور دوانکی یا دی حارون رشید امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ان چار ظالم بادشاہوں میں سے کون حکومت کرتا تھا بی ولید بن بی ولید بن اطباہ شور جی شور کنفرم ہے جی محفوظ کرلو جی ایک لائف لائن ابھی بچیئے اگر ڈاؤٹ میں ہو تو لائف لائن وہاں پڑھ لو آپ بہت سہمے سہمے سے جواب دے رہے ہو لائف لائن لائف لائن جی فلپ کر دے جی کمپیٹر ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دیں اس سوال کینسل ہو گیا رد ہو گیا لیکن اگر آپ اس کا جواب دیتے تو کیا دیتے بی بی ولید بن اطباہ جی کمپیٹر کیا اس کا صحیح جواب بی ولید بن اطباہ ہے نہیں اس کا جواب ہے سی منصور دوانکی منصور وہ اباسی بادشاہ تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت اپنی حکومت اس نے اسٹیبلش کی دی ساری لائف لائنز یوز ہو چکی ہے اور ساتوہ سوال ہمارے سامنے ہے فلپ کیا ہوا یہ فلپ کیا ہوا سوال ایک امیج ہے آپ کو بتانا ہے یہ کس کا روزہ ہے آپ کی مدد کے لئے ایک پرامٹ کوششن بھی ہے وہ ہے یہ بی بی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تھی آپ کے آپشنز ہیں اے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ سی بی بی شہربانو صلی اللہ علیہہ یا ڈی بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ وہ کس کا روزہ کی تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی یہ کس کا روزہ ہے یہ بی بی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تھی آپ کے آپشنز ہیں اے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ سی بی بی شہربانو صلی اللہ علیہہ یا ڈی بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ بی بی سکینہ بی بی سکینہ اب تو لائف لائن بھی نہیں آپ کے باس کے میں پرومٹ کر سکو آپ بالکل اپنے آپ پر ہو بی 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 سکینہ محفوظ کرلو ساتھ و سوال جی اوکے کمپیٹر بی بی سکینہ محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کیا یہ اس کا صحیح جواب ہے نہیں اس کا کلچ جواب ہے اس کا صحیح جواب ہے اے بی بی زینب صلی اللہ علیہ یہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی روزے کی تصویر تھی برحال آپ ہمارے ساتھ ساتھوے سوال تک آئے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ اور پڑھائی کرو گے اور علم حاصل کرو گے اور انشاءاللہ یہ بچی ہوئی جو سوال ہے اسے آپ اگلے سیزن میں آکے ضرور مکمل کرو گے انشاءاللہ یہ رہی آپ کی نامی رقم ایک ہزار روپے بہت بہت شکریہ ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے ہم اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ جب تک کے لئے دیکھتے رہیے چینل وین موسیقی